اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام یوں تو دشمنان اسلام اللہ حضو جل کے کیے ہوئے چیلنجز کو آج تک پورا نہیں کر سکے لیکن مارے شرمندگی کے ایسی کئی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں جن کو عام عوام سنجیدہ نہیں لیتی جیسا کہ قرآن پاک کے مثل لانے کا چیلنج دوستو جب یہ قدرت سے باغی انسان قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی آیت تک لانے سے قاسر رہے تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک ایسا فتنہ کھڑا کر دیا گیا جو کہ اس بات کو عام کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تیس نہیں بلکہ چالیس پارے نازل فرمائے تھے تیس پارے عام مسلمانوں کے لیے جبکہ باقی کے دس پارے صرف خاص لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں یوں وہ اپنی خواہش کے مطابق منگھرد باتوں کو اللہ کے فرمان کے طور پر بیان کرتے اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ اللہ کا یہ حکم کہاں موجود ہے تو جواباں کہا جاتا کہ وہ ان دس پاروں میں موجود ہے جو کہ صرف خاص لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں پھر جب ان سے ان خاص لوگوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ اپنے ہی سکھائے ہوئے بندوں کو سامنے لاتے جو ان کی منگھرد باتوں کو تسلیم کرتے محترم ناظرین اسلام میں اس طریقہ واردات کو سر انجام دینے کے لیے جس گروہ کو چنا گیا انہیں آج گوہر شاہی کے نام سے موسم کیا جاتا ہے جن کا بانی ریاض احمد گوہر شاہی ہے جس نے اپنے بارے میں بظاہر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ایسی کئی بقواسات بھی کی ہیں کہ دین و ایمان کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں ریاض احمد گوہر شاہی نہ صرف اپنے آپ کو مہدی بلکہ رسول اور لارڈ بھی کہتا ہے دوستو یہ فتنہ اگرچہ مہدویت کے لیبادے میں نمودار ہوا ہے لیکن یہ اکبر کے دین الہی کی نویت کا فتنہ ہے اس فتنے کے بانے ریاض احمد گوہر شاہی کے داؤں کے جائزے سے پتا چلتا ہے کہ یہ سرسر کفر زندیقیت اور فیرونیت پر مبنی ایک تحریک ہے جسے امریکہ برطانیہ اور سلیبی اور سہہونی طاقتوں کی پوشت بناہی حاصل ہے جو کہ مرزا قادیانی جیسے فتنوں کی طرح اسلام کا لیبادہ اوڑے ہوئے اسلام کی معزز ہستیوں کو تانو تشنی کرتا ہے دوستو جو شخص خدا کو لاعلم کہہ سکتا ہے وہ ملون اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید میں تحریف کرنے میں کتنا جرد بند ہوگا چنانچہ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ نفس کو چھوڑ اور چلا حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں اب جب وہ ایسی جھوٹی آیات اپنی طرف سے گھڑے گا تو اس سے کوئی بھی حوالہ طلب کر سکتا ہے لہٰذا اس نے پہلے ہی اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ قرآن پاک کے صرف تیس پارے نہیں بلکہ چالیس پارے ہیں چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ یہ موجودہ قرآن پاک عوام الناس کے لیے ہے جس طرح ایک علم عوام کے لیے ہے جبکہ دوسرا علم خواص کے لیے جو کہ سینہ بسینہ عطا ہوا اور اسی طرح قرآن پاک کے دس پارے اور بھی موجود ہیں جبکہ اس کے مشہور ہونے یعنی بدنامی کی وجہ وہ ایک جھوٹ تھا جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری تصویر چاند ستاروں سورج حجر اسود اور نا جانے کہاں کہاں ظاہر ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے مصوف کے پیروکار حضرت امام جعفر صادق کا یہ کول اس طرح فٹ کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ چاند میں چمکے گا اسی بنیاد پر ریاض احمد گوھر شاہی نامی یہ ملون اپنے پیروکاروں کو حج پر جانے سے بھی منع کرتا ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ حجر اسود میں گوھر شاہی کی تصویر نظر آنے کا مطالبہ ہی نہ کر دیں اس کے لیے بعد ازاں ریاض احمد نے یہ حل نکالا کہ لوگوں سے کہنے لگا کہ جب حجر اسود میں ایک انسانی چہرہ نمودار ہوا تو مکہ مکرمہ کے فقیروں نے لوگوں سے کہا کہ یہ چہرہ امام مہدی علیہ السلام کا ہے لہٰذا جس امام کعبہ نے اس حق کی تصدیق کی اس کو سعودی حکومت نے زدو قوب کیا اور جیل میں ڈال دیا تھا اس معلوم کے مطابق اس خبر کے فوراں بعد سعودی حکومت نے حجر اسود پر رنگ پھیر دیا تاکہ حجاج اکرام تصویر گوھر شاہی کو نہ دیکھ سکیں لہذا گوھر شاہی کے مطابق حکومت سعودی عرب نے یہ اوچھے ہتکنڈے اور امام مہدی علیہ السلام سے دشمنی اس وجہ سے کی کہ ان کو خدشہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سعودی عرب والوں سے ان کی سلطنت چھین لیں گے جبکہ ناظرین اس کے علاوہ اس آدمی کے پیروکار گوھر شاہی کی موت کو موت تسلیم نہیں کرتے بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ گوھر شاہی ہی بطور امام مہدی دوبارہ نازل ہوگا یعنی اب گوھر شاہی اپنے جسم کے ساتھ کہیں روح پوش ہو گئے ہیں اور وہ تب آئیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا محترم ناظرین ان جاہلانہ دعووں سے ریاض احمد گوھر شاہی کی بقواسات کا خرافات ہونا واضح طور پر ثابت ہے جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی بدعقیدہ دعووں کی فہرست ہے جو کہ گوھر شاہی نامی فتنے کی طرف سے جاری اور ساری ہیں لہذا اس پور فتن دور میں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ایسے فتنوں کو بے نقاب کر کے سادہ لو مسلمانوں کے ایمان بچانے کی کوشش کریں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں ہمیں ایسے تمام فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بی لیمان فرمائے آمین سبح آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوری صداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ